شکر رہے ہیں بڑی خبر کا سی ایم بجلال شرمہ کا دلی دورہ عجید ڈوبال سے ملاقات کے بعد اوم برلا سے ملاقات اور لوگ سبا سپیکر اوم برلا کے آواز پر ملاقات وہیں سی ایم نے پی ایم سے بھی ملاقات کی ہے اس پیچھ بڑی جانکاری مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ یہ بڑی خبر سی ایم نے پی ایم سے بھی ملاقات کی ہے یعنی کہ پردان منطری سے بھی مکہ منطری ملے ہیں سی ایم بجلال شرمہ کا دلی دورہ بہت مہت پونڈ رہا ہے حجید ڈوبال سے ملاقات کے بعد سپیکر اوم برلا سے بھی ملے ہیں اور ان کے آواز پر ہی لوگ سبا سپیکر سے سی ایم کی ملاقات ہوئی ہے پردان منطری سے بھی مکہ منطری بجلال شرمہ ملے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ راجستان کو لے کر کے یہ ملاقات اور نیمنطرہ دیا گیا ہے اور اس سمیٹ کو لے کر کے اتخاطن پردان منطری کے دوارہ کیا جائے گا اس انروت کے ساتھ سی ایم پہنچے تھے ساتھ ہی پردیش کے استطیقیوں کو بھی پردان منطری کے سامنے رکھا گیا ہے تو یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے اور سشانت پاریک انپورٹ ایڈیٹر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سشانت سب سے پہلے کیونکہ دلی دورہ بڑا مہت پونڈ رہا ہے نہ صرف لوکسبہ سپیکر سے آپ ملاقات کی ہے بلکہ پردان منطری سے بھی آپ بلے ہیں مکہ منطری بھجن اللہ شرما بلکہ شبیندو دلی دورہ پہ جب آپ پی ایم سے ملاقات کرتے ہیں نسل سے ملتے ہیں یا آپ سپیکر سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنے آپ میں ملاقات کے لیہات سے بڑی بات ہے اور راجستان سے جڑے ہوئے بہت سارے ایشیوز کو لے کر پی ایم سے چرچہ تو ہوئی ہے لیکن بڑا مدہ رائجنگ راجستان ہے دسمبر میں اور نیوتا آج دیا ہے پی ایم کو مانا جا رہا ہے کہ ادھاٹنگ جو ہے پی ایم مودی کریں گے لیکن این ایسے سے ملنا یہ جو ملاقات کے بیچ میں لوکسبہ سپیکر اور پی ایم فی بیچ میں این ایسے سے ملنا یہ بتا رہا ہے کہ کئی سارے ایسے ایشیوز بھی ہیں راجستان میں انٹرنل سیکیورٹی کے لحاظ سے جن کو لے کر فیڈ بیک مانگا گیا ہوگا یا پھر سی ایم نے بریف کیا ہے کیونکہ لگاتار پردیش کی قانون مبسطہ کے سمکشہ سی ایم کر رہے ہیں کل ممبئی سے لوٹنے کے بعد بھی انہوں نے دیرزہ تک بیٹھنے لی تھی تو ایک اور اور ایک ریپورٹ کارٹ انہوں نے دیا ہوگا اور اس کے علاوہ لوکسبہ سپیکر سے ملنا ان کو بھی نیوتا دیا ہے راجنگ راجستان میں اور جس طریقے سے شروعاتی طور پر ہی ابھی رجحان ہے نویشکوں کا قریب چھہلاک کروڑ کے پرستاو آ چکے ہیں ایسے میں یہ ساری ملاقاتیں ہم بتا رہی ہیں کہ دلی دورے پہ حالانکہ ابھی ایسٹی ایس انکر سے اور کئی کے اندر جو منطری ہیں ان سے بھی ملاقات جو ہونی ہیں تو دلی دورہ بہت مرتبون لیکن کیا منطری مردل پر بدل ہوگا کیا جو کئی ساری نیوکتیاں ہونی ہیں پولٹیکلی کیا اپ چناو سے پہلے ان کو اور جنڈی مل پائے گی یہ ساری باتیں ہیں جو آہاں دسکس ہوئی ہیں چیک ہے بہت شکریہ سوشان پارک اس پر جانکاری کے لیے تو جو تصویر ابھی جو خاکہ تیار کیا گیا اس کو زمین پر اتارنے کے لیے جو کوشش ہیں وہ فیلحال دکھائی دے رہی ہیں اور اسی لیے دلی دورہ بہت مرتبون نظر آیا ہے وہی راجستان کی سی ایم بجلال شرمانے پی امودی سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے دوران سی ایم نے پردھان منتری مودی کو ممبئی میں ہوئے پہلے روڈ شو کے ساتھ آنے والے دنوں کے کارکرم اور راجستان میں نویش کے لیے ہونے والے سمیٹ پر وستار سے بتایا جانکاری ملی ہے کہ راجستان کے سیاسی حالاتوں پر وستار سے چرچہ ہوئی ہے سرکار کے ساتھ مہینے کا ریپورٹ کارٹ سی ایم نے دیا ہے ساتھی اپچناب کو لے کر کی جا رہی تیاریوں کے بارے میں بھی افغط کر آیا ستروں کے حوالے سے یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ اس پیٹھک میں راجستان میں منتری مندل وستار کو لے کر کے بھی چرچہ ہوئی ہے اس کے علاوہ ای آر سی پی یوچنا کو لے کر بھی سی ایم نے پی ایم مودی کو ریپورٹ کارٹ سوپی ہے دیلی دورے کے دوران بھجلال شرما کا ویدیش منتری ایس چے شنکر سہیت کئی انیا کے اندرے منتریوں سے بھی ملاقات کا کارکرم ہے ستروں کے حوالے سے یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ اس پیٹھک میں راجستان میں منتری مندل وستار کو لے کر کے بھی چرچہ ہوئی اس کے علاوہ ای آر سی پی یوچنا کو لے کر بھی سی ایم نے پردھان منتری کو ریپورٹ سوپی ہے رائزنگ راجستان گلوبل انویسٹمنٹ سمیٹ دوزار چوبیس کا آئو جن اس سال نو دس اور گیارہ دسمبر کو جیپور میں ہوگا اور اس کا آئو جن راجستان سرکار کے تطوہ دھان میں ادیوگ اور وانیج جے ویباغ بی آئی پی اور راجستان سٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ کارپوریشن یعنی ریکو کی صحیح سے ہو رہا ہے جس کا نوڈل ویباغ بی آئی پی ہے اس میگر سمیٹ کا ادیش یا دیش ویدیش کی بڑی چھوٹی کمپنیوں اندراشتی سنستاؤں اور نویشکوں کو راجے میں آ کر کام کرنے کے لئے آکرشت کرنا اور الگ الگ ترہ کے ادیوگ دھندی لگانے میں مدد کرنا شامل ہے بہی راجستان میں پشلی گیلوت سرکار کے دوران بنائے گئے سترہ نئے جلوں کی بھوشوے کا فیصلہ اب کیابینیٹ سب کمیٹی کی بیٹھک میں ہوگا پورو آئی ایس لالت کے پوار کی ادیشتہ والی اجستری ایکسپورٹ کمیٹی نے سرکار کو اپنی ریپورٹ سومتی ہے اب اسی ریپورٹ پر منتھن کے لئے کل سب کمیٹی کی بیٹھک بلائی گئی ہے ڈپٹی سی ایم ڈاکٹر پریم چند بیروہ کی ادھیاکشتہ میں بنائی گئی کمیٹی جلے کے بوشیوں کا فیصلہ کرے گی نئے جلوں میں کتنے جلے یہ اتھاوت رہیں گے کتنے جلوں کا سیمانکن بت لے گا یا کچھ جلوں کو مرج کرنے کی قواعد ہوگی یہ ساری چرچائیں کل کی بیٹھک میں ہوں گی اور بیٹھک کی ریپورٹ مکھے منتھری کو سوپی جائے گی اسی ریپورٹ کی آدھار پر سی ایم نئے جلوں پر فیصلہ کریں گے سب کمیٹی کی بیٹھک میں ادھیاک منتھری راجہ وردھن راتھا اور پی ایچ وی ڈی منتھری کنیالا چوتری راجہ سو منتھری حیمت مینا شامل ہوں گے کیابینٹ سب کمیٹی نے نئے جلوں میں منتھن کے لئے راجوں میں جلوں کے گٹھن کا بھی ادھیان کروایا دکشن بھارت کے تملناڈو کے علاوہ یو پی ایم پی گچھرات میں آبادی کے لحاظ سے جلوں کے گٹھن کا پیرامیٹر اور سنسادھنوں اور سنچار کے سادھنوں پر سانسکرتک اور شترے پہلوں پر بھی چرچہ کی گئی ہے وہی مانا جا رہا ہے کہ دودو مالپورہ جیس سے جلوں کے سیمانکن میں بدلاب کرنے کی قواعد کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جہپور اور جودپور کے دو حصوں کی بجائے ایک کرنے کا بھی کمیٹی سجھاپ دے سکتی ہے